بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہم نے پاکستان ٹور کیا ان تمام جگہوں کو وزٹ کیا ہے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گئے دس سے پندرہ پارٹس کے اندر ہم نے اس کو کور کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تو پارٹ ون جو ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کراچی ہے کینٹ اسٹیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں ٹرین ابھی یہاں پہ لگے گی اور یہ ہمارا سوان وغیرہ بلکل ریڈیو چکا ہے لاہور جانے کے لئے بلکل تیاری مکمل ہے پورے سوان بیگ وغیرہ پورا انتظام کر چکے ہیں ہم تو یہ ایک دن ٹرین میں گزارنے کے بعد نیکس مورننگ کو ناشتے کے لئے میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ ناشتے کا آلڈر کر دیا ہے میں نے اور یہ ہمارے بھانجے وغیرہ میرے ساتھ ہیں بچے وغیرہ ساتھ ہیں یہاں پہ تو بس یہ ناشتہ تیار ہو کے آ رہا ہے بریک فاسٹ کے اندر ایک کپ ٹی وغیرہ منگوائی اس کے علاوہ بریٹ تھی اور اس کے علاوہ انڈا وغیرہ ہم نے کھایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس نارمل تھا اس کا عزائی کا وغیرہ جو ٹرین کا عام جو جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے نارمل تھا تو اس کے بعد ٹرین کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے یہاں کے حالات ہیں اور سپیڈ تو بہت ہی زبردست چل رہی تھی بہت مشکل سفر گزرائی ہے لاہور تک کا ہمارا جو ہے تو فائنلی لاہور اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا پاکستان کا اسٹیشن ہے سب لوگ ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں تو پھر ہم نے اسٹیک کیا اس کے بعد رات کو مانسیرہ کے لیے ہم نکل پڑے کوچ میں یہ نیازی ایکسپریس کوچ ہے تو یہاں پہ میں سو رہا تھا لیکن کسی نے ایسی اسمیل کی کوچ کے اندر تو میری آنکھ کھل گئی اس کی ویس سے تو مجھ سے برداش نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ایسی کوچ تھی اور جو کاربن ڈائی اکسائٹ کی جو اسمیل آ رہی تھی بہت زیادہ تھی تو وہ برداش سے میری باہر ہو رہی تھی رات کا تقریباً تین سے چار بجے کا وقت تھا سب سو رہے ہیں بس کے اندر لیکن میں اٹھ چکا ہوں کیونکہ بہت زیادہ طبیعت ناساز ہو چکی تھی میری بھرحال سفر کرنے کے بعد صبح فائنلی ریچ ایٹ مان سہرہ مان سہرہ پہنچ چکے ہیں چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ یہاں پہ ابھی اس وقت ٹمپریچر ہے اور اس کے بعد جو ہے اب ہم جو ہیں بالا کوٹ کی طرف سفر کریں گے بہت اچھا موسم ہوئا ہے مان سہرہ میں اور اب ہم گاڑی کے جگاڑ میں جو ہے جا رہے ہیں پیدل بالا کوٹ کے لیے تاکہ کوئی گاڑی ملے اور ہم بالا کوٹ جائیں فائنلی بالا کوٹ پہنچ چکے ہیں موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ ہم نے بریک فاسٹ وغیرہ کیا اب ناران کی طرف نکلیں گے ہم اور یہاں پہ جو چپلی کواب چپل کواب بہت مشہور ہیں بالا کوٹ کے اور یہاں سے اب ہم ناران کی طرف نکلیں گے اور موسم بہت اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ اور یہ آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں بالا کوٹ کا یہ سامنے پہاڑ ہے اس کے نیچے کی طرف جو ہے دریائے کنہار بھی رہا ہے ابھی راستے میں آپ کو دریائے کنہار کا نظارہ بھی کرائیں گے تو بالا کوٹ سے نکل رہا ہے ناران کی طرف اور اب یہ دریائے کنہار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے کنہار ہے جو راستے میں پڑ رہا ہے ہمیں اور اس کے علاوہ بہت سارے خوبصورت تریم نظارے راستے میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو کیوائی پہنچ چکے ہیں یہاں پہ تیسرا دین ہے آج یہاں پہ ابھی ہم ناشتہ کرنے کے لیے رکھیں راستے میں کیوائی آتا ہے ناران جاتے ہوئے سبھی لوگوں نے دیکھا ہے اور یہ ہمارے سے جو ڈرائیور ہیں ان کے ساتھ ہم نے سیکنڈ ٹائم سفر کر رہے ہیں پہلے بھی سفر کر چکا ہوں میں اس کے ساتھ تو آپ وہ ویڈیوز بھی میری دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈسکپشن میں مل جائے گی ہے ٹاپ پہ بھی لنک آ رہا ہوں گا اس کا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ناران کا وہ میں نے سردیوں کے اندر ٹور کیا تھا اب ہم جو ہے یہ مائی کے اندر جو ہے گئے ہیں مطلب گرمیوں کے اندر اس ٹائم تو پوری برف وغیرہ تھی تو آپ وہ ویڈیو بھی میری دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ان سے بات بات کی تو پھر نکل پڑے ہم ناران کی طرف اور راستے میں کاغان پہ ہم نے تھوڑی زیر سکر کیا یہاں پہ ایک چشمہ تھا یہاں سے پانی وغیرہ پیا اس کے بعد یہاں پہ بچوں سے ملاقات کی ان سے بات بات کی یہاں کے مقامی لوگ تھے اور ان سے ہم نے بات وغیرہ بھی کی تھی اور یہاں پہ ان کے ساتھ خانہ وغیرہ تھوڑا سا میں نے چیک کیا تھا یہ شہد بیچ رہے تھے چاچا ان سے بات کی ہے یہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے تو بہت اچھا لگا یہاں پہ بہت انجوائے کیا تو پھر یہ دوبیر کا خانہ یہاں پہ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میں نے ان کا خانہ وغیرہ چیک کیا یہاں کا تو یہ ان کی روٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے سائز کی یہ لوگ روٹی وغیرہ جو بہت بڑے سائز کی بناتے ہیں اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست جو تھا روٹی کا ذائقہ تھا یہاں پہ اور یہ دال کے ساتھ میں نے چیک کیا تھے ان کی اور ساتھ میں یہ کیوہ بھی تھا ان کے پاس اور بہت ہی زبردست زندگی ہے بہت پر سکون ماحول اوپر سے آپ شار آ رہے ہیں پانی وہاں سے بھر کے پی رہے ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے پانی یہ دیکھیں گزر رہا ہے بہت پیارا نظارہ تھا یہاں پہ بہت سکون مل رہا تھا یہاں پہ بہت انجوائے کیا بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے پھر اس کے بعد ہم یہاں سے نکل پڑے ناران کی طرف تو ناران پہنچ چکے ہیں ہم تقریباً بارہ بجے پہنچے ہیں اس کے بعد ہم سو کے اٹھ چکے ہیں یہاں پہ یہ روم ہے ہوتل کے سامنے نور ہوتل میں ہم نے سٹیک کیا ہے اب انشاءاللہ یہاں سے ہم سیف الملوک جھول کی طرف نکلیں گے تو آگے کا سفر جو ہے نیکس پارٹ کے اندر ہوگا تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اپنا خیال رکھیں گے ملتے ہیں آپ سے اگلے پارٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ